بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماتمیٹس مونڈیشن میں آپ کو حوش حمدید کہتا ہوں وچھلی دو ویڈیوز میں ہم نے دو تھیورم پڑے تھے بہت امپارٹن تھیورم تھے اور اس ویڈیو میں ہم اس تھیورم کا جو دو تھیورم پڑے تھے ان میں سے ایک تھیورم کا استعمال کر کے ہم کوششن نمبر سکس کو سالو کریں گے کوششن نمبر سکس میں کیا کہتا ہے ڈیٹرمن کے سو دا ویکٹرز لفظ آگیا ہے کہتا ہے کہ یہ تین ویکٹر جو ہیں اگر یہ لینیلی ڈیپنڈنڈ ہیں تو اب کے کی ویلیو فائنڈ کریں یا دوسرے لفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کے کی ایسی ویلیو معلوم کریں جس کے لئے یہ تینوں جو ویکٹرز ہیں یہ لینیلی ڈیپنڈنڈ بن جائیں تو ہم نے ایک تھیورم پڑا تھا کہ اگر کوئی سیٹ ہے کوئی سیٹ اس سیٹ کو ہم لینیلی ڈیپنڈنڈ کہیں گے کہتا ہے کہ کم از کم ایک ایسا ویکٹرز جن میں سے ہونا چاہیے فار ایسی وی ون ایسا ہونا چاہیے جس کو باقی جو بقایا جو ویکٹرز بچتے ہیں ان کے لینیر کمبینیشن کے طور پر لکھا جا سکے اے بی وی تھری ٹھیک ہے سو آن زی وی ان کار لیتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر کہتا ہے اگر ایک کم از کم اٹ لیسٹ ٹھیک ہے اٹ لیسٹ ون کم از کم ایک ایسا ویکٹرز میں ایسا پایا جائے کہ جن کو باقی تمام ویکٹرز کے لینیر کمبینیشن کے طور پر لکھا جا سکے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ سیٹ کیا ہے لینیرلی ڈیپینڈنٹ ہے تو اس تھیورم کا استعمال کر کے ہم اس کے کی ویلیو کو معلوم کریں گے ہم سپوز کر دیں کہ یہ جو ویکٹر ہے یہ ان دو یعنی کہ یہ جو پہلا ویکٹر ہے وی ون یہ وی ٹو ہے یہ وی تھری ہے اس پہلے ویکٹر کو ہم دوسرے ویکٹرز کے لینیر کمبینیشن کے طور پر لکھ سکتے ہیں بی وی تھری ٹھیک ہے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم لکھیں گے تین ویکٹرز جو یہ دیئے گے ہیں ان کو ہم لینیرلی ڈیپینڈنٹ کہیں گے اگر ان میں سے کوئی ایک ویکٹر جو ہے اس کو ہم باقی جو بقایا جو ویکٹر بچتے ہیں ان کے لینیر کمبینیشن کے طور پر لکھ سکتے ہیں ہم سپوز کرتے ہیں کہ یہ جو وی ون ہے اس کو ہم وی ٹو اور وی تھری کے لینیر کمبینیشن کے طور پر لکھ سکتے ہیں اے انٹو ٹو ک مائنس فور بی انٹو زیرو ٹو پلس ک مائنس ایٹ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ٹو اے اور ک اے مائنس فور اے ٹھیک ہے پلس بی زیرو ملٹی پلائی کریں زیرو سے زیرو ٹو پلس ک انٹو بی اور مائنس ایٹ بی ٹھیک ہے اس کو مزید سمپلیفائی کر لیتے ہیں ٹو اے ٹھیک ہے ک اے پلس ک اے پلس ٹو پلس ک انٹو بی لکھ دیتے ہیں کاما مائنس فور اے یہ والا اور مائنس ایٹ بی کر دیتے ہیں اب ان دونوں کو آپس میں کمپیر کر لیں کیونکہ اس طرف بھی ایک ویکٹر لکھا ہوا ہے اور اس طرف بھی ملٹ پلس کر کے ہمارے پاس ایک ویکٹر آیا ہے تو کمپیر کرتے ہیں اس کو ہم ٹو ک پلس ٹو بی پلس ٹو پلس ک انٹو بی اس کو ہم ٹو ک نام دیتے ہیں اس کو اور اس کو کمپیر کیا ہے اس کو اور لاسٹ والے کو کمپیر کریں گے تو ک مائنس اون اس ایک وار ایٹ بی اس کو ایکویشن نمبر تھری کا نام دے دیتے ہیں تو from one one equation سے ہمارے پاس from one a کی value کے آتی ہے one by two اس a کی value کو اٹھا کے اس میں put کر دو اور اس میں بھی put کر دو ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے using using in two and three two اور three میں استعمال کرتے ہیں اس کو تو یہ میں اس کو اس طرح لکھ لیتا ہوں k into a کی جگہ one by two رکھیں گے تو k by two بانجھے گا ادھر plus two plus k into b کی value تو ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے is equal to minus one اس کو ہم four کا نام دے دیتے ہیں similarly اس کے اندر put کریں گے اس کو میں ادھر لکھتا ہوں minus four divided by two a کی جگہ one by two رکھیں گے four divided by two minus eight b is equal to k minus one اس کو ہم five کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے اگر two کو کار دیں یہاں سے تو minus two بچے گا minus two اور بے شک یہاں سے b کی value find بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو five کا نام فلال نہیں دیتے ہیں یہاں سے b کو علیدہ کر لیتے ہیں تو minus eight b is equal to k minus two دے جا کے plus two بن جائے گا تو plus one بچے گا b کی value کیا گی k plus one divided by minus eight اس b کو اٹھا کے اس five والی b کو اٹھا کے ہم four میں put کرتے ہیں using in using in four کیونکہ ہم نے k کی value find کرنی ہے ہم نے a اور b کی value نہیں find کرنی ہے تو a اور b کو ہتم کس سے یہ کیا جائے گا ایسے ہی اگر b کو یہاں سے اٹھا کے اس b میں راکھتے ہیں تو b اور a ہتم ہو جائیں گے صرف k والی values بات جائیں گی تو k کی values یعنی کہ equation بن جائے گی k والی تو ہم آسانی سے k کی value find کر سکتے ہیں k by two plus two plus k into b کی جگہ کیا رکھیں گے یہ minus k plus one divided by eight ٹھیک ہے is equal to minus one اس کو simplify کرتے ہیں ہاں دونوں طرف eight سے multiply کرتے ہیں eight سے کریں گے ادھر کے آئے گا four k plus بلکہ minus اس کو buy لے آتے ہیں اس minus کو buy لے آتے ہیں minus into two plus k ٹھیک ہے اور k plus one is equal to minus eight ہو جائے گا اس سائٹ پہ four k minus یہاں سے multiply کریں two k plus k square plus two plus k ٹھیک ہے is equal to minus eight اور four k minus two k minus k square minus two minus k is equal to minus eight یہاں سے minus k square ادھر آ جائے گا یہ والا بھی k والا ہے یہ بھلی value بھی k والی ہے یہ بھی k four میں سے دو باقی دو دو میں سے ایک باقی صرف k بچے گا تو ادھر ہم لکھیں گے پلاس k یہ eight ادھر آئے گا پلاس eight بن جائے گا تو ہم جب اس میں سے two کو مائنس کریں گے تو پلاس six ادھر آئے گا مائنس کو کامل لیں گے تو k square minus k minus six is equal to zero تو یہاں سے جب اس کو factorize کرتے ہیں تمہارے پاس آتا ہے k minus three into k plus two یہ چیز آتی ہے is equal to zero تو k کی value کے آتی ہے k is equal to three value آتی ہے اور k is equal to minus two آتی ہے تو اس کا مطلب ہے k کی دو values کے لیے یہ جو چیز ہے k کی دو values کے لیے یہ جو vectors ہیں یہ آپس میں linearly dependent ہیں یعنی k کی جگہ چاہے آپ یہاں پر put کر کے چیک کر لیں k کی جگہ اگر آپ اگر آپ کرتے ہیں three put کرتے ہیں تب یہ linear combination ہے اگر k کی جگہ minus two put کرتے ہیں تو تب بھی یہ ویکٹر ہے ان دونوں کا linear combination ہے تو اگر ان دونوں کا linear combination ہے تو یہ theorem ہمیں کہتا ہے کہ اگر کم از کم ایک ایسا vector ہے جو remaining vectors کا linear combination ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ set پورے کا پورا کیا ہے وہ linearly dependent vectors کا set ہے تو ہم نے ایک vector find کا لیا ہے جو باقی دو vectors کے linear combination کے طور پر لکھا جا سکتا ہے اس کا ثبوت کیا ملا ہے ہمیں کیونکہ k کی values ملی ہیں k کی values اس لیے ملی ہیں کیونکہ اس کو لکھا جا سکتا k is equal to 3 اور k is equal to minus 2 کے لیے